انشاءاللہ برنامہ کو جیسا ہے کہ ہم پہلے انشاءاللہ دعای توصل کی تعلوت کریں گے اور پھر انشاءاللہ آمال قرآنی انجام دے جائیں گے جتنے دیر میں آپ ممنین آمادہ ہو رہے ہیں میں بس چار مصرے کلام سے آغاز کرتا ہوں جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ آج کی شب شب قدر شب قدر کو جناب زہرہ سے بھی یاد کی جاتا ہے تو میں خوش کرتا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں ہی کچھ کلام کے مسرے پیش کروں برائے خوشنو دیئے شہزادی دوالام علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے اور باپ سے باپ سے پہ چان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہ چان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تُو ہے وہ بیٹی جو اپنے باپ کی پہچان ہے تُو ہے وہ بیٹی جو اپنے باپ کی پہچان ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے برائے خوش دیئے مادر امام حسین شہزادی قانان اسلام بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے تاجیر زہر امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات مومنین آج کی رات بہت اہمیت کی حامل ہے آج کی رات بہت اہمیت کی حامل ہے شب قدر کی رات تظر ازاری کی رات گریہ ازاری کی رات خدا سے راز و نیاز کرنے کی رات ہے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ شخص کہ جو شب قدر کو پائے اور اسے ضائع کر دے اللہ اکر اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر شب قدر کو انسان ضائع کر دے تو پھر اس کو گناہوں کی توبہ کے لیے اس کے پاس پورے سال میں پھر کوئی اور راستہ نہیں مگر یہ کہ میدان عرفہ میں جا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے اور خدا اس کی توبہ کو قبول نیازہ آپ مومنی سے گزارش ہے کہ آج کی رات خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو اپنی خطاوں کو اپنی کوتائیوں کو یاد کیجئے اور بردگار شرط فرمارا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو آج کی رات مانگنے کی رات ہے اور جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا میں تمہ نواز ہوں گا میں تمہ دوں گا اور مانگنے کے لئے خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لئے ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت بلند آواز سے مانگے دھیم انداز سے مانگے جب کسی نے سوال کیا پیغمبر سے کہ خدا کی بارگاہ میں بلند آواز سے سوال کرے یا دھیم انداز میں تو پروردگار نے پیغمبر کو حکم دیا اور یہ جبرائیل کو بیجا اے رسول اگر میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کرے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تم سے بہت زیادہ نزدیک ہوں میں تم سے بہت زیادہ قریب جب تم اسے سوال کرتے ہو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری آواز پر جواب دیتا ہوں تمہاری آواز پر لبیق کہتا ہوں پروردگار عالم انسان کے بہت نزدیک شہر اگر حیات سے بھی زیادہ خدا نزدیک انسان کے آج اپنے جو پورے سال ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا تھا جو ٹوٹ گیا تھا آج کی رات خدا سے رشتہ جوڑ نیجات کی رات ہے گناہوں کے نجات کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے آج کی رات امام زمان سے متصل ہونے کی رات ہے امام زمان سے توصل کرنے کی رات ہے لہذا جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے جب انسان اپنی خطاؤں کی توبہ کر لے تو آج کی شب خدا کی بارگاہ میں آئے میں معصومین کا واسطہ دے کر امام زمان کی دعا کیجئے گا مومنین کے لئے دعا کیجئے گا اپنے مرہومین کے لئے شہدہ کے لئے حسین کے لئے اور تمام دنیا میں جو مسلم عالم اسلام میں جو تشیو جہاں کئی بھی ظالم سے برسر پیکار ہے ان تمام مجاہدین کی کامیابی کے لئے دعا کرے گا کریے کہ ہم دعا توصل کا آغاز کریں گے اس کے بعد پھر ہم آمال قرآن شروع کریں گے اپنے آمال کی قبولیت کے لئے ایک بار مل بار محمد وعالی محمد صلوات اللہ بسم اللہ اللہ سلی محمد وعالی محمد اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ینی اسعالکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا آبا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا امام الرحمت یا رسول آلہ یا رسول آلہ یا رسول آلہ یا رسول آلہ ہشفہ لنا انداللہ یا وجیحہ انداللہ ہشفہ لنا انداللہ یا عبا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن عبی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشعنا و توسلنا بکا الاللہ و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحہ انداللہ اشفہ لنا انداللہ یا وجیحہ انداللہ اشفہ لنا انداللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوه المجتبا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشعنا و تمسلنا بکا الاللہ و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحہ انداللہ اشفہ لنا انداللہ یا وجیحہ انداللہ انداللہ اشفہ لنا انداللہ یا فاتمت الزہرال یا بنت محمد ای خدا ای میرے پر بردگار ہم خطاکار ہم خطاکار تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اے خدا ہم اس حالت میں تیری بارگاہ میں آئے ہیں یہ گناہ کر کر کے ہمارا آمال نامت سے آ ہو چکا ہے ہماری زبان خطاکار ہے اے خدا اے خدا گناہوں کے سبب دل سے آ ہو چکا ہے اے خدا میرے دامن میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں اور تیری بارگاہ میں اپنی عذر و خواہی کر سکوں لیکن میرے پروردگار میں تجھے زہرہ کی غربت کا واسطہ دے رہا ہوں اے خدا تجھے زہرہ کی مصیبت کا واسطہ اے خدا تجھے زہرہ کی غربت کا واسطہ اے عزیزو ایک شخص امامِ رضا کے روزے پر گیا جا کر ذری پر گریہ کرتا ہے اور گریہ کر کر اپنی حاجت امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے روزانہ جا کر دعا کرتا تھا لیکن ایک دن امام کی ذری پر جا کر دعا کرتا ہے کہ مولا میں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتا ہوں اے میرے مولا میری اس دعا کو قبول کر لو اے عزیزو جب یہ حرم سے واپس مسافر خان لوٹا آرام کر رہا تاکہ آنکھ لگ گئی عالم خواب میں دیکھا امامِ رضا گریہ کر رہے ہیں امامِ رضا رو رہے ہیں امامِ رضا کہتے ہیں بندہِ مومن میرے تیری دعا کو قبول کر لیا میں نے تیری حاجت کو قبول کر لیا لیکن اے بندہِ مومن جب سے تُو نے مجھے میری ماں کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیا تو میں اپنی قبر میں چین سے نہیں رہ پایا اے خدا تجھے امامِ رضا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے امامِ رضا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ اس مجمع میں کوئی بیمار بھی ہے اے خدا کوئی بے اولاد بھی ہے اے خدا کوئی بے روزگار بھی ہے اے خوئی پروردگار پریشان حال بھی ہے اے خدا اگر آج تُو نے ہمیں خالی ہاتھ کر دیا تو خود ہی بتا میں کس کے جا کر دروازے پر دعا کروں اے خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے زہرہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ دوں اور تو میری دعا کو قبول نہ کریں اے خدا تجھے اس وقت کا واسطہ کہ جب ظالم دروازے پر آگ لے کر پہنچ گئے اور آواز دے کر کہتے ہیں زہرہ علی کو باہر نکالو زہرہ آواز دے کر کہتی ہے ظالموں اگر علی باہر نہ نکلے تو پھر تم کیا کروں گے آواز دے کر کہتے ہیں ہم اس گھر کو جلا دیں گے ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے جناب زہرہ کہتی ہیں جانتے ہو اس گھر میں کون رہتا ہے اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں اس گھر میں علی رہتے ہیں کیا تم اس گھر کو جلا دوں گے ظالم کہتے ہیں زہرہ اگر علی باہر نہ نکالے نکلے تم اس گھر کو جلا دیں گے جب علی باہر نہ نکلے تو لکڑیوں کو جمع کیا گیا اے عزیزوں در زہرہ پہ لکڑیاں جمع ہو گئیں ایک ملہ انہوں کم دیتا ہے کہ لکڑیوں کو آگ لگا دو لکڑیاں جلنا شروع ہوئیں پوشت زہرہ پوشت دروازے پر زہرہ کھڑی ہے رسول کی بیٹی عالم غربت میں کھڑی ہے اے عزیزوں جب دروازہ جلنے کے سبب سے کمزور ہوا مجھے نئی معلوم پھر کیا ہوا ایک ملہ انہیں دروازے پر ٹھوکر ماری ادھر دروازے پر ٹھوکر لگنا تھی جلتا ہوا دروازہ زہرہ پر گرا زہرہ وازے تھی اسماں 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 مجھے سارا دے میرا پہنو ٹوٹ گیا اسماں میرا محسن شہید ہو گیا اے عزیزوں نجانے ابھی زہرہ اپنے درد کو بھلا زہرہ نے اپنے درد کو بھلا دیا کہ جب ظالم گھر میں داخل ہو علی کے گلے میں رسی ڈالی جب علی کو کھیچنا شروع کیا تو اللہ میں مجلی سے کہتے ہیں زہرہ نے علی کا دامن پکڑ لیا اور آوازیں کر کہتی ہیں ظالموں اب الحسن کو چھوڑ دو اے ظالموں اب الحسن کو چھوڑ دو اے علی کو اگر تم نے نہ چھوڑا تو زہرہ اپنے بال کھول دے گی زہرہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گی اللہ میں مجلی سے کہتے ہیں ابھی زہرہ نے یہ جملے ادا کیے روزہ رسول اللہ شروع ہو گیا علی آواز کر کہتے ہیں سلمان زہرہ کو سمالو زہرہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے اے عزیزو ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب زہرہ نے علی کا دامن نہ چھوڑا تو کنفز نامی ملون آگے بڑا اس نے اپنا تازیانہ ہوا میں لہر آیا سنو گے کیا ہوا کنفز نے تازیانہ زہرہ کے بازو پر مارا زہرہ تڑپ گر رہ گئی اے عزیزو روایت کہتی ہے جب تک زہرہ زندہ رہی دعا ایک کمیل دعا ایک کنوت کے لیے زہرہ کا ایک ہاتھ نہیں اٹھتا تھا زہرہ کا ہاتھ شن ہو گیا تھا بس عزیزو گریہ ہو گیا آخری روایت سن لیجئے شیخِ عباسِ کمی نقل کرتے ہیں ساداد مجھے معاف کریں گے اے خدا تجھے زہرہ کی اس عظیم غربت کا واسطہ اے خدا تجھے زہرہ کی اس مظلومیت کا واسطہ شیخِ عباسِ کمی کہتے جب ظالم گھر میں داخل ہوئے زہرہ سامنے کھڑی ہو گئی میں تجھے علی کے نزدیک جانے نہیں دوں گی میں تجھے علی کے نزدیک جانے نہیں دوں گی جب زہرہ سامنے سے نہ ہٹھی گی روایت کہتی ہے کہ ملون آگے بڑھا سنو گے اس نے کیا کیا اس نے آگے بڑھ کے زہرہ کے مو پہ تماشا مارا زہرہ زمین پر گری آوازیں دیں یا مہدی یا مہدی اے خدا تجھے زہرہ کی غربت کا واسطہ اے خدا تجھے زہرہ کی ان مصیبتوں کا واسطہ دے گھر گھر ہمارا دامن خالی ہے خدا یا کچھ نہیں اے خدا شب قدر کی رات ہے ہمیں خالی ہاتھ نہ کرنا اے خدا ہم شکستہ دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے ہیں اے خدا تجھے زہرہ کی غربت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں ہم سب کی خطا کو معاف فرما یا فاطمت الزہرہ یا بنت محمد یا قررت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا اننا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکی الاللہ و قدمنا کی بین یدی حاجاتنا سم ملگ باواز بلند یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلکم یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکی الاللہ و قدمنا کی بین یدی حاجاتنا یا وجیہتان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی آئی خدا تجھے حسین کی اس غربت کا واسطہ کہ جب شام غریبوں میں سکینہ آوازیں دے رہی تھی بابا مجھے شمر کے تماشوں سے بچا لو بابا میرا دامن جل چکا ہے بابا میرے کانوں سے خون جاری ہے اے بابا مجھے شمر کی عزیز سے بچا لو جناب زینب جب لاشہ حسین پر پہنچی تھی تو جناب سکینہ سے سوال کیا تھا اے بیٹا لاش کو دو طرح سے پہچانا جاتا ہے یا لباس کے ذریعے یا سر کے ذریعے تیرا بابا اتنا غریب ہے نہ تن پر لباس موجود ہے نہ سر موجود ہے تو بیٹا تُو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا سکینہ کہتی ہے پھوپی اممہ جب میرا دامن جل چکا تھا تو میں بابا کو آوازیں دے رہی تھی بابا مجھے شمر کی عزیز سے بچا لو بابا میری آواز پر آواز دو تو پھوپی اممہ اس لاشے پہ سر سے آواز آئی تھی ایلیہ ایلیہ یا بنیہ اے خدا تجھے سکینہ کے تماشوں کا واسطہ اے خدا تجھے سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے نیک آمالوں کو جلا دیا اے خدا آج کی رات تو ہم سے راضی ہو جا اے خدا آج کی رات ماری خطاوں کو بخش دے یا عباب دللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید و یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشوانا و توسلنا بکائل اللہ و قدمنا گبین یدائیہ جاتنا سب مل کر بولیے یا وجیہ انداللہ ایشف علنا انداللہ یا وجیہ انداللہ ایشف علنا انداللہ یا ابا الحسین یا و علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفعنا انہا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکائل اللہ و قدمنا گبین یدائی حاجاتنا یا وجیہ انداللہ ایشف علنا انداللہ یا وجیہ انداللہ ایشف علنا انداللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباخر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکائل اللہ و قدمنا گبین یدائی حاجاتنا یا وجیہ انداللہ ایشف علنا انداللہ یا وجیہ جزاکاللہ انداللہ ایشف علنا انداللہ انداللہ یا ابابد اللہ یا جعفر ابن محمد ایشف علنا انداللہ یا حجت اللہ یا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفعنا انداللہ 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 ایندل یا ابل حسن یا موسیٰ ابن جا فرحہ عزیزان ابھی آپ نے اکیس رمضان شہادت امیر المومنین پر جناب زینب کو ان کے بابا کا پرسا دیا زینب کی یتیمی کا ماتم کیا ہاں عزیزان تاریخ میں کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جن کی بابا سے جدائی بہت مشکل ہیں سب سے زیادہ مشکل ترین جدائیاں تاریخ میں کچھ لکھی گئی ہیں سب سے پہلی جدائی فاطمہ زہرہ کی جدائی بابا آپ کے بعد فاطمہ کیسے زندہ رہے گی دوسری جدائی ابھی آپ نے امیر المومنین کی شہادت پہ سماعت فرمائی کہتے ہیں راوی کہتا ہے امیر المومنین مزد کوفہ میں ضربت کے بعد سب کو دلا سے دے رہے ہیں اے حسن صبر کرو اے حسین صبر کرو مگر روایت میں ملتا ہے جیسے ہی علی اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں جو علی ابھی تک سب کو صبر کی تلقین کر رہا ہے وہ علی بے ساختہ رونا شروع کر دیتا ہے اے زینب اے میرے دکھیاری بیٹی دیکھو تمہیں ابھی کوفے میں رونا ہے ابھی تمہیں کوفے میں پھر دوبارہ لایا جائے گا ہاں عزیزان دو جدائیاں آپ نے سن لی لو چلو کربلا کی جدائی سنتے ہیں عجیب جدائی ہے سب سے چھوٹا سن ہے مگر سب سے درد بھری جدائی فاطمہ زہرہ سے بابا جدہ ہوئے مگر کسی نے تماشا نہ مارا زینب سے علی جدہ ہوئے مگر کسی نے گوشوار نہ اتارے مگر کربلا میں سکینہ عجیب طریقے سے بابا سے جدہ ہوتی ہے ہاں بابا کوئی شفقت سے سر پہ ہود نہیں رکھتا کسی نے سکینہ کا دامن جلا دیا کسی نے تماشا مارا عزیزان تین جدائیاں سننے چلو چلو کم میں بھی ایک بیٹی رہتی ہے امام موسی قاظم کا واسطہ خدا کو دے رہے ہو خدا کو موسی قاظم کا واسطہ دو مگر موسی قاظم کو فاطمہ معصوم کا واسطہ دو اے مالا آپ باب الحوائج ہیں اے مالا آپ کو آپ کی فاطمہ معصوم کا واسطہ ہاں عجیب ان کی بھی کہانی ہے بی بی رو رو کے اپنے بھائی رضا سے پوچھتی ہے اے بھائی کب وہ دن آئے گا کہ ہمارا باب قید سرہا ہو کے گھر آئے گا عزیزان امام موسی قاظم امام باب الحوائج کا واسطہ دو سارے مل کر کہو یا وجیحان انداللہ اشفاء بلند آواز میں انداللہ یا وجیحان جزاک اللہ اللہ اشفاء اللہ ایشفاء یا ابا الحسن یا موسی بن جافر ایوح القازم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا علاقل کب یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسل بکا اللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا یا وجیحان انداللہ اشفاء لنا انداللہ یا وجیحان انداللہ اشفاء ایشفاء یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ ایوح الرزا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا علاقل کب یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا واستشفعنا وتوسل بکا ایلاللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا یا وجیحان انداللہ اشفاء لنا انداللہ یا وجیحان انداللہ اشفاء انداللہ 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 جتنے مومنین اپنی حاجات لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں اے خدایا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما یا ابا جافرین یا محمد ابن علی ایوح الرزا انداللہ یا حجت اللہ یا لاخلق یا سیدنا و مولانا انداللہ توجہنا واستشفعنا وتوسل بکا ایلاللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا یا وجیحان انداللہ بلند آوازم انداللہ انداللہ اللہ یا وجیحہ جزاک اللہ اشفاء لنا انداللہ یا عبال حسان یا علی ابن محمد ایوحال حادی نقی ویبن رسول اللہ یا حجت اللہ یا خلک یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الى اللہ و قدمناك بين يدای حاجاتنا یا وجیحہ انداللہ اشفاء لنا انداللہ یا وجیحہ انداللہ اشفاء لنا انداللہ یا عبال محمد یا حسان ابن علی ایوحال حادی نقی ویبن رسول اللہ یا حجت اللہ یا خلک یا سیدنا و مولانا اننا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الى اللہ و قدمناك بين يدای حاجاتنا یا وجیحہ انداللہ اشفاء لنا انداللہ یا وسیعہ الحسان والخلفان حجت اللہ ایوحال قائم المنتظر المہدی اننا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الى اللہ و قدمناك بين يدای حاجاتنا سب مل کے باوازے بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا وجیحہ ایوحال قائم المنتظر اے خدا تجھے شب قدر میں واسطہ دے رہے ہیں اے خدا تجھے چاردہ معصومین کی عظمت کا واسطہ اے خدا ہماری ساری مشکلات کا حل اے خدا ہماری تمام پریشانیوں کا حل امام زمانہ کی ذات ہے اے خدا ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں شب قدر کی رات دعا کر رہے ہیں اے خدا تجھے تیری بارگاہ میں سفارشی قرار دیتے ہیں اے خدا امام زمانہ کو بھیج دے اے خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اے خدا آج دنیا میں انتشار ہے اے خدا ہماری صفے منتشر ہے اے خدا دشمن مضبوط ہو رہا ہے اے خدا کفر کی طاقتیں یک جا ہو رہی ہے اے خدا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے خدا امام زمانہ کو بھیج دے اے خدا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے خدا پرچم اسلام کو سربلندی انعیت فرما اے خدا کفر کی طاقتوں کو مغلوب فرما اے خدا انقلاب کو انقلاب امام زمان کے ساتھ متصل فرما اے خدا تجھے علی ازغر کی چھتی ہوئی گردن کا واسطہ اے خدا تجھے سید سجاد کے تازیانوں کا واسطہ اے خدا تجھے قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ اے خدا تجھے اکبر کے سینے کا واسطہ اے خدا تجھے اس حربت کی گھڑی کا واسطہ کہ جب حسین کا لاشاں گھولوں سے پامال کیا گیا تھا اے خدا کربلا والوں کے انتقام لینے والے کو بھیج دے اے خدا امام زمانہ کو بھیج دے اے خدا آج کی شب امام زمانہ کے ظہور میں تاجی نے فرما سب مل کے بولیے یا وجیہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کیجئے باواہ سے بلند یا وجیہ مریضوں کی شفائیہ بھی کے لیے یا وجیہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے یا وجیہ اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے باواہ سے بلند یا وجیہ مرہومین کی مغفرت کے لیے باواہ سے بلند یا وجیہ مریضوں کی شفائیہ یا جیہ مریضوں کی سر بلندی کے لیے یا وجیہ مریضوں کی شفائیہ مریضوں کی مغفرت کے لیے بھی کے لیے بھڑا ہے وہ مجاہدین جو مقامات مقدسہ کا دفاع کرنے بالخصوص شام کے مجاہدین کی کامیابی کے لیے یا وجیہ اسیروں کی رہائی کے لیے یا وجیہ برمحمد والے محمد صلوات اللہم صلی 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 الل پروردگارہ ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرما پروردگارہ جو مومنین اپنی حاجات لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں پروردگارہ ان کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما پاکستان کی سردوں کی حفاظت فرما دہشت گردوں کو نسو نابوت فرما پروردگارہ ازاداری سیدو شہدہ کی حفاظت فرما ازاداران سیدو شہدہ کی حفاظت فرما پروردگارہ مومنین کے درمیان اتحاد و الفت اور محبت قرار فرما پروردگارہ میں اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما پروردگارہ جو قوم کے اندر اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے پروردگارہ آج کی رات تیری بارگاہ میں خصوصی دعا کرتے ہیں جو آج کوشش کی گئی ہے پروردگارہ اس اتحاد کی کوشش میں اپنی برکت نازل فرما پروردگارہ جو افتراغ پیدا کرنے والے ان کے شر سے قوم کو بچا پروردگارہ اگر قابل ہدایت تو ان کے ہدایت فرما قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما ایک سورہ فاتح کی درخواہ سے اپنے تمام ورہومین شہدہ ملت جعفریہ مراج و عظام جو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ حضرات جن کا کوئی سورہ فاتح پڑھنے والا نہیں ان تمام کے لئے ایک سورہ فاتح پڑھنے والا نہیں عزیزان عمال قرآنی 23 شب کے عمال کا آغاز کرتے ہیں جو کتابیاں آپ کو دی گئی ہیں اس میں صفحہ نمبر ایک سو بیالیس پر یہ دعائیں موجود ہیں تیزوی شب کے عمال دعاؤں کے ساتھ مومنین صفحہ نمبر ایک سو بیالیس پیج نمبر ایک سو ون فورٹی ٹو کھول لیجئے اس میں آج کی رات کی کچھ مخصوص دعائیں جو آپ کے سامنے کیونکہ وقت بھی کم ہے عمال قرآنی شروع کرنے چاہ رہے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے یہ دعائیں مستحب ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑھیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو دعا مانگنے کا سلوپ سمجھ میں آئے کہ کس طرح آئیم محسوم انہیں جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کیے کس طرح خدا کی بارگاہ میں انہوں نے تذر وزاری کیا آپ تمام سے گزارش ہے کہ پیج نمبر ون فورٹی ٹو کھول لیجئے اور اس کے ساتھ دعاوں کو ترجمہ پڑھیں گے اس کے بعد عمال قرآنی شروع کریں گے اپنے عمال کی قبولیت کیلئے ایک بار سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد وعالی اللہم سلعلا محمد وعالی محمد عزیزان خدا کے سامنے روبروح موجود ہوں یقینا دعاوں کی شب ہے ہاں عزیزان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اے عزیزان جب گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو توبہ کے وقت کیوں شرماتے ہو ہاں عزیزان یہی رات توبہ کی رات ہے اے خدا یا میری عمر میں اضافہ فرما عزیزان دعا کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں سب ساتھ میرے ساتھ کوشش کریں ان جملوں کو دیکھتی بھی رہے ہیں اس میں آمین کہتے رہے ہیں خدا یا میری عمر میں اضافہ فرما اور میرے رسم میں وسط عطا کر اور میرے جسم کو صحت دے اور مجھ کو میری عارضو تک پہنچا دے اور اگر میں بخت بختوں میں ہوں تو مجھے بخت بختوں سے میرا نام مٹا دے اور خوش نصیبوں میں میرا نام لکھ دے کیونکہ تُو نے اپنی اس کتاب میں جس کا تُو نے نازل کیا ہے اپنے نبی نبی مرسل پر تیرا درود ہو تیرا سلام ہو ان پر اور ان کی آل پاک پر کہا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے اے خدا یا جو پوشیدہ ہے اپنے ظہور میں اور ظاہر ہے اور اپنے پوشیدہ ہونے میں اور اے وہ باطن جو چھپا نہیں ہے اور اے وہ ظاہر جو دکھا نہیں جاتا اے وہ معصف کہ جس کی حقیقت ذات تک نہ کوئی صفت پہنچ سکتی ہے اور نہ حدود محدود اے وہ غائب جو ہمیشہ حاضر ہے اور اے غازر جو دیکھا نہیں جاتا جو اس کو طلب کرتا ہے پاتا ہے عجیب جملہ ہے عزیزان جو اس کو طلب کرتا ہے پاتا ہے اور اس سے آسوان و زمین اور جو کچھ ان دنوں کے درمیان میں ہے چشم زدن کے لیے بھی خالی نہیں ہے وہ کف کے ساتھ ادراک نہیں کیا جاتا اور اس کے لیے مکان و جگہ نہیں تو نور کا نور ہے اور پروردگاروں کا پروردگار اور تُو نے تمام امور کا حطا کر لیا ہے وہ پاک ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا پاک ہے وہ جو ان صفت والوں میں ہے پاک ہے وہ جو ان صفت والا ہے اور جو اس کے علاوہ کوئی ان کے اعصاف والا نہیں دعا کا تیسرا حصہ اے شب قدر کے رب اے شب قدر کے رب اور اس کو ہزار مہینوں سے بہتر بنانے والے اور رات دن پہاڑ دریا تاریخی روشنی اور آسمان و زمین کے پروردگار اے پیدا کرنے والے اے سوردگر اے مہربان